آپ کو ملواتے ہیں لاہور کے ایک نوجوان پاکستان کے ایک نوجوان انتہائی ٹیلنٹڈ محمد حادی صاحب سے لیکن اس سے پہلے ان کے والد کے والے سے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا ان کی شاگردی کا مجھے اعزاز حاصل ہوا ایک پرائیوٹ یونیورسٹی میں اور داکٹر عمر صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بینرل اقوامی شورت جافتہ ہیں کمپیٹر سائنس کے حوالے سے انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے کمال شورت رکھتے ہیں لیکن ان کی ایک شخصیت کی جہت سے بہت کم لوگ واقف ہیں اور مجھے اس وقت یاد ہے کہ پرائیوٹ یونیورسٹی میں جس میں پڑھتا تھا اس میں ایک دو دفعوں نے مجھے کمرے میں بلوا کے سنایا کہ وہ تہت اللفظ پڑھتے تھے فیض صاحب کو اور غالب کو اور آپ یہ آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ جو لوگ ڈاکٹر عمر صاحب کی شخصیت سے ٹیکنیکیلیٹیز کے حوالے سے واقف ہیں یہ کمپیٹر سائنس ان چیزوں کے حوالے سے تو وہ آرٹ کے حوالے سے اس جیت سے واقف ہوں تو فیض صاحب کو اور بڑا کمال پڑتے تھے غالب کو اور پیچھے ایک تھوڑا سا میوزک لگاتے تھے اور خود ہی ایڈیڈ بھی کرتے تھے ڈاکٹر عمر صاحب اگر اتنی ٹیلنٹیڈ ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا نہیں کہ ان کی اولاد جو ہے اس میں وہ بھی اتنی ٹیلنٹیڈ نہ ہو اور محمد حدی صاحب جو ہے یہ ڈاکٹر عمر صاحب کی برکردار ہیں اور انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے اور بہت ہی کمال ایپ بنائی ہے کرکیٹرز کو ان کی خامیاں بتانے والی بالنگ مشین کی جو ایپ ہے وہ انہوں نے تیار کی ہے اور یہ جو بالنگ مشین ہے یہ مسلوی زیانت کے ذریعے چلے گی اور اے آئی بالنگ یعنی مشین جو ہے وہ ایپ بیٹنگ کی جو خامیاں ہیں اس کی وہ نشاندہی کرے گی اور بیٹنگ کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے میں مددگار صاحبت ہوگی کیسے ہوگی یہ تو ہمیں حادی صاحب بتائیں گے حادی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا برانے پیش ہو پہ حادی آپ کے والد ابھی بھی فیض صاحب کو اور غالب کو اور شائری بغیرہ پڑھتے ہیں ہاں جی کافی حضر پڑھتے ہیں بھی تو انہوں نے ہمارے بھی پاس کر دیا یہ کلاس ٹو سا ہمیں ان کاموں میں لگایا ہے وہ انہوں نے تو وہ آج سے بھی اچھا یہ اس مشین کے بارے میں تھوڑ سے بتائیے گا کہ اس کے بارے میں مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ چار مہینوں کی جو ٹریننگ ہم نارملی کرواتے ہیں جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو اب ایک ہفتے میں اس مشین اس ایپ کی وجہ سے ایک ہفتے میں وہ ٹریننگ کروائی جا سکے گی وہ پریکٹس کروائی جا سکے گی یہ کیا ہے ہاں جی تو بیسکلی نا بولنگ مشین جب ہم نے اس پر کام شروع کیا تو سب سے پہلے تو جو مسئلہ آتا ہے بولنگ مشین تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو منویلی ایجسٹ کرتے ہو تو ہاں ایک سینس میں آپ کو سمجھاری ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے لیکن وہ بولر والا مائنسٹ مشین میں کبھی نہیں آسکتا جس میں ہر بال منپرڈیکٹیبلیٹی ہو اور اچھی بات بولر کی ہوتی ہے کہ وہ ہر بال سے سیکھتا ہے وہاں کو پچاس اوور پچھ ڈیلیوریاں ادھر نہیں کرائے گا اگر وہ ایک سمارٹ بولر ہوگا تو بولنگ مشین کا بیسک ایڈیا یہ تھا کہ ہمیں بولر کو ری ایمیجن کریں بولنگ مشین کے طور پر کیونکہ بولر ویکنسز کے طرف جاتا ہے بیٹسمن کی اور وہ ہی بالس کرتے جو ایکسپلوائٹ کریں گی وہ ویکنسز بیٹسمن پھر ان سے سیکھ سکتے تو ہماری مشین اس آئیڈیا کے ناتے چلتی ہے اس میں وہ بیسکلی وہ کچھ بالس کراتی ایکسپیرمنٹنگ کے طور میں اور ہر بالس سے سیکھتی ہے کہ اس میں بیٹسمن نے کیسی شاٹ ماری ہے کیا ماری ہے اور کیا غلطی کی ہے اس کے مطابق وہ اگلی بال بول کرتی ہے تو اس سے بیٹسمن کو یہ فائدہ ہوتا ہے کچھ اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگزیکلی کہاں مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ بار بار کیوں آ رہا ہے اور یہ بیٹسمن ہے اس کے لیے بھی اسی طرح معاون ہے مطلب اس سے بیٹسمن بھی اس طرح سیکھتا ہے اور بالر بھی سیکھتا ہے یعنی اس طرح کی مشین ہے جی ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس جو ایپ ہے وہ بیسکلی ریال ٹائم انفرمیشن دکھا سکتی ہے ایک ایسپیٹ تو یہ ہے کہ وہ بالس قرار یہ سیکھ سیکھ کے لیکن اس کے علاوہ ایپ پر اس سے بھی نظر آتا ہے آپ کا کیاں کہاں مسئلہ آ رہا ہے آپ نے بہت لیٹ کھیل لیا ہے ارلی کھیل لیا ہے آپ کی ہیٹ پوزیشن کدھر تھی آپ کی فیٹ پوزیشن کیسے تھی آپ کا بیٹ کدھر آیا ہے کدھر آنا چاہیے تھا تو اس طرح ریال ٹائم انفرمیشن آپ میں آ سکتی ہے جو بیٹسمن بھی دیکھ سکتا ہے اور کوچ بھی دیکھ سکتا ہے تو یہ جو پوزیشنز ہوتی ہیں بیٹسمن جب کھیل رہا ہوتا ہے تو اس میں دیفرنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں انداز سے وہ شارٹس بغیرہ لگاتا ہے تو اس کو جب آپ نے بنیادی جب فیڈنگ کی اپنی ایپ کے اندر تو وہ کتنے وہ اس طرح کی تھے پوزیشنز تھی لائک پندرہ بیس جو بیسک ہیں جب بلائکہ وہ کور کے لیے لکھ جاتا ہے یا پل شارٹ کرتا ہے تو یہ تمام جو ہیں ٹوٹل بیسک شارٹس کتنی تھی تو بیسک ہمارے پاس دس بارہ شارٹس جن پر ہم نے ٹرین کیا ہے موڈل کو اب ٹرین میں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے اسے کرایا ہے ایک تو کور ڈرائیف ایکزامپل لے رہے ہیں بابو رازمی کور ڈرائیف کولی کور ڈرائیف میں نے خود بیٹھ کی اسے سو کور ڈرائیف دکھائیں کہ اس میں کونسی کور ڈرائیف میں کیا مسئلہ اسے بتایا ہے کہ یہ کور ڈرائیف ہے اس میں یہ مسئلہ ہے تاکہ وہ سیکھتا رہے اسے پھر میں نے اسے اچھی کور ڈرائیف دکھائیں لیکن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ مائے تو بلکل ٹھیک کور ٹائف ماری ہے تو ایسی میں نے اسے بہت کور ٹائف دکھائی ہر کور ٹائف دکھائی اس کے اپنے یونیک مسئلوں کے ساتھ تاکہ وہ دیکھ پائے کہ اچھی کور ٹائف ہوتی کیا گندی کور ٹائف اگر ہوتی بھی ہے تو کیوں ہوتی ہے اور اسی ایپ کے اس کا حصہ ہے کہ اگر کور اور ڈیپ کور پر فیلڈرز کھڑے ہوئے ہیں اب وہ کس طرح کی شارٹ لگائے گا یا ان فیلڈرز کو کیسے ڈوج کرے گا اور ایسی خالی جگہ بھی شارٹ لگائے گا تو مطلب یہ بھی اس سیپ کا حصہ ہے کہ آپ نے فیلڈنگ جو ہے اس کو بھی مددہ نظر رکھا ہے فیلڈنگ پوزیشنز کو بھی آپ فیلڈنگ پوزیشنز کو بھی مددہ نظر نہیں رکھا ہم نے بیسک فیل آؤٹ لین یا فالو کرتے ہیں جو بیسکلی فرش ٹین ایورز میں ہوتی ہے لیکن آدھی یہ انٹرسٹنگ نہیں ہو جائے گا مطلب اگر یہ اس چیز کو بھی اگر ایڈ کر دیا جائے بڑا اچھا ایڈیا آپ کا بھی انشاءاللہ ایسے ایڈ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اب آپ اب تک آپ نے ڈیفرنٹ اکیڈمیز کو اور ڈیفرنٹ پلیئرز کو آپ نے دکھایا ہو گئی سا کیا فیڈبیک ہے کافی اچھے فیڈبیک ہے تو ہم نے سب سے پہل تو وہ ایکسری میں ڈپرائی کیا تھا سکول میں جا میں پڑھتا ہوں ہمارے پرنسپل جو تھے ہم نے ہر فکش ری جیتنا ہے تو ہمارے پرنسپل جو تھے ہمارے پرنسپل جو تھے he was very excited about the project تو انہوں نے کہا کہ اسی دن کہ اس مشین کو لے کیا ہم نے ٹیسٹ کرنی ہے پلیئرز کو کھلانی ہے تو کافی اچھے ریسپونس رابی دکھ ہمارا ابھی اپٹا بارٹ کا ہمارا فکش رو ہوا ہے ابھی ون دائٹ فکش ر اور ابھی مشتاق بھائی کو اور یوسف بھائی کو م نے بلائیا تھا ہمھا تاکہ ہم اسکے پرنسپلچ 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 دیکھیں کہ پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کتنا ٹیلنٹ ہے اسپیشلی نا پاکستان ٹیم ہمھا بیٹسپلچ ناوی کٹ سکتے ہیں ہمھا تاکہ ہم وہ ٹیکنکل ایسپلچ دیکھ پائیں جو باقی لوگ کر لیتے ہیں آرہ آرٹیفیشل انٹیلیڈنس ہے یعنی اس میں آپ کہنا ہے کہ وہ خامیوں کی جو نشان دی یعنی یہ خود بھی لرن کرے گی مشین اس طرح بھی ہے جی ایسے ہی ہے تو آرٹویشل انٹیلیجنس جو ہم نے موڈل ٹرین کی ہو سکتے ہیں لانگ شارٹر میمری تو اس میں نا یہ آپ سوچیں اگر آپ نے کائنیٹ کھیلیو جو ایکس باکس کی ہوتی ہے ویسا ہی پوسٹ ایکشن سافٹویر اس کے اندر آپ کی اوپر ایک سکیلٹن سا بن جاتا ہے جو بیٹسمن کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کیلٹن کے ناتے وہ جج کر رہا ہوتا ہے اپنے شارٹ کیسے ماری ہے تو وہ ایسا سسٹم میں جو بار بار اپنے اندر فیڈ کی جاتا ہے کہ اس نے یہ شارٹ ماری ہے ایسے ماری ہے اور یہ غلطی آئی ہے تو میں اگلی بول ایسے کر رہا ہوں کہ میں یہ غلطی اکسپرائی دے بہت بہت شکریہ